ڈسٹرک سوہابی کی ثقافتی چادر جسے چھیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت کم لوگ اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ روایتی چادر وہاں کی عورتیں کیوں پہنتی ہیں اور صدیوں تک اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے آج کے موڈرن دور میں بھی وہاں کی عورتیں اپنی ثقافتی چادر کو اورنے میں فخر محسوس کرتی ہیں اس تاریخی چادر کی حقیقت یہ ہے کہ جب شامنصور کے میدان میں یوسف زی قبیلے اور سکھوں کے درمین لڑائی ہوئی اور سکھ ہار کر باغ گئے تو یوسف زی قبیلے کی عورتیں اپنے شوہر باپ اور بیٹوں کو دیکھنے میدان جنگ میں آئی تاکہ دیکھ سکے کہ ان کے مرد کس حال میں ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مرد شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی سفید چادریں اپنے مردوں پر بچھائی تو شہیدوں کے خون کے دبے ان چادروں پر لگ گئے یہ دبے آج بھی ہمارے دلوں میں ان شہیدوں کی قربانیوں کو زندہ رکھتی ہے اور علاقہ ثوابی کے غیرتمند عورتیں اس چادروں کو اپنے شہیدوں کی یاد میں اڑتی ہیں پشتو ترجمہ دا ثوابی چھے لیا پڑھو نے دیر زوڑ تاریخ لری کلا چی دا شامنصور پڑھا گر دا یوسف زو اور سکانو جنگو شو نو سکانو شکسو خوڑو اور بیر تاو تختی دل نو ہر زنانا دا خپل میڑا پلا رور یا دا زی پر سی دا میدان جنگ تا وراغلل چو بوری چھے دا آغوی نارینا پا کم حالت کی دی او سنگ دی کلا چھے زنانو اکتل چھے دا آغو زوانان شایدان شوی دی نو دا آغو خپل سپین سادرونہ پا خپل شایدانو خوارکڑل دا شایدانو پا وینو باندی آغا سپین سادرونہ ٹاکی ٹاکی شول دا دیلا وجه دا چیل رنگ سپین دے اور دا ٹاکی سر دی او دا ٹاکی مونتا دا آغا شایدانو دا وینو یاد تازکی